موسیقی بلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں سیاستوں نے ہم بات کر رہے ہیں حسن نصار صاحب سے پاکستان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں زیاء الحق اور زیاء الحق کا اسلامی نظریہ پاکستان اور اسلامستان اور طالبان کے حوالے سے اس سیگمٹ میں بات کریں گے اب تک ہم نے جو بات کری ہے اس کو میں خیال سے سم اپ کرتا ہے عمران خان کا قصور میں جلسہ جس کے اندر جس طرح اگر آپ پی آئی اے کبھی یوز کری ہو حج پروازوں کے زمانے میں تو جو کمبل اور تکیہ دیتی ہے پی آئی اے اس کو اپنے ساتھ لوگ لے کے چل پڑتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارا ہو گیا یا چھپا لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ فری میں کمبل مل گیا اسی طرح خان صاحب کے جلسے کے بعد لوگوں نے سوچا کرسیوں کو ہم نے نمبر کیا ہے تو اب کرسیاں ہماری ہو گئیں خیر یہ دس is a thought process جس کے بارے میں ہم نے میکال سے ٹیڑھ گھنٹے اب تک conversation کر لی ہے حسن نصار صاحب اب اگر زیاء الحق اور زیاء الحق صاحب نے کیا exploit کیا اور پھر انہوں نے کیا بنایا اور اسلامی جماعتوں نے کیا کردار ادا کیا پاکستان میں اس کے حوالے سے اگر بات کریں سر تو ایک جنرل صاحب ہیں غریب جنرل صاحب ہیں اس زمانے کی elite آمی ہیں اشرافیہ سے بھری ہوئے ان کے فوجی آلہ دستیں ہیں ایک civilian martial law administrator تاریخ نے زندگی میں پہلی دفعہ تاریخ نے پہلی دفعہ دیکھا تو وہ ذلفقار علی بھٹو دیکھا انہوں نے اپنی طاقت جمعنے کے لیے یہ صحیح سوچا کہ یہ ایک آدمی ہے یہ غریب آدمی کا بچہ ہے یہ lieutenant general type چیز ہے اس کے اوپر گیارہ بارہ لوگ ہیں اگر میں اس کو بنا دوں گا چیف عوامی سٹاف تو پھر تو یہ بڑا کمزور ہو جائے گا اور میرا سب آرڈینٹ بن جائے گا اور میری سنا کرے گا تو انہوں نے مولوی زیاء الحق صاحب کو چیف عوامی سٹاف لگا دیا جس کے بعد تھوڑا سا ٹائم گزرا اور زیاء الحق صاحب نے quite cunningly اور میرے خیال سے آرمی کا best produced politician انہوں نے ذلفقار علی بھٹو صاحب کا تختہ الٹا اور خود اقتدار میں آگئے اور پھر اسلامائزیشن آف پاکستان یا اسلامائزیشن کے نام پہ پاکستان کی ایک طرح سے تربیت کرنا شروع کی جس کے اندر میرے جیسے لوگوں کو ڈنڈے پڑتے تھے اور آپ کی جیسے لوگ بھی میں خیال سے زیادہ خوش نہیں رہتے ہوں گے سر یہ اس کی سپیس کہاں سے بنی پہلی بات تو آپ نے اپنے والے سے میرے والے سے بات کی میں نے تین چار دفعہ جیل کٹی and then exactly in 1980 I left the country خیر anyway اللہ غریق رحمت کرے میں جنرزیہ اللہ جو بندہ چلا گیا ہے کیا بندہ بات کرے میری assessment ہے کہ وہ اورنگزیب عالمگیر کا دائر ہے جب صدیوں کا فاصلہ ہو basically اس کا ہی ایک جدید ایڈشن تھا میں اس کی نیت پہ شک نہیں کرتا حالانہ کہ اگر کوئی یہ کہے تو میں اسے disagree نہیں کروں گا کہ وہ منافق تھا اس نے بھی بے شمار ہماری تاریخ بھری پڑی ہے اسلام کو استعمال کیا اپنے اقتدار کی طوالت کے لیے کہانی شروع ہوتی ہے ذلوکار علی بھٹو کی اپنی بے وکوفی سے merit زندگی میں بہت important ایسی ہی غلطی پرویز مشرف صاحب کو لاکے میاں صاحب نے فرمائی تھی اردوس بھی کہیں گے اپنا نہیں اٹم گانے میں اسی طرح کا ایک package ان کے ذہن میں تھا وہ اس بے کر رہی ہے ذاول اس طرح نہیں ہوتا زندگی میں merit ہے ہی اس لیے کہ وہی بہتر ہے بہرحال ذاول حق کی appointment کے خط پہ جو دسخت کیے تھے وہ تو بھٹو صاحب اپنے black warrant پہ death warrant پہ دسخت کر رہے تھے تو آدمی تو اس کی وجہ ہے کہ اورنگزیب عالمگیر ٹھیک ہے میں وہ باتیں نہیں کرتا وہ چلیں پاور پلے کا ویشی پاور پلے کا حصہ ہوتی ہیں وہ tradition ہے ہماری صدیوں سے unfortunately بنو میا سے پہلے سے شروع ہو گئی ہے ہمارے خلفاء کے خلاف سادشیں ہوئیں بار کے لوگ نہیں تھے اپنے ہی لوگ تھے چھوڑیں اس کو یہ آرنگزیب عالمگیر کے فیلر کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اس کے جاتے ہی سب کو چلا گیا اس نے باپ کو باپ کے ساتھ کیا کیا بھائیوں کو کس بری طرح کس برہمی سے کتنی صفاقی سے اور کتنے بڑے بڑے جھوٹ بول کے اس نے ان کو فارق کیا اس کو بھی چھوڑ دیں اصل بات یہ ہے کہ اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں ان کا اصل جو جرم قومی سطح پر جو جرم ہوتا ہے وہ یہ کہ ان کا ویجن نہیں ہوتا ان میں ڈیپتھ نہیں ہوتی یہ انہیں کہنا چاہیے they are very today people they think only in terms of today here and now تو یہ ملک جب بمپے زیادہ تنگ ہو جائے گا تو بیٹھیں گے جہاز پر تو باہر چلے جائیں گے وہ ہماری اپنی دنیا باہر ہے سو یہ لوگوں میں جو ان میں شدید کہت ہوتا ہے کم ہی نہیں کہت ہوتا ہے ویجن کا انٹلیکٹ کا ان کے اندر جیسے کہتے ہیں دور اندیشی دنیا کو سمجھنا اپنے آپ کو سمجھنا اپنے معاملات وہ ان کی نہیں ان کا اے ٹو زی صرف ایک چیز کہ گرد گھومتا ہے اقتدار کا حصول کیسے اور پھر اس اقتدار کو زیادہ سے زیادہ دیر تک قائم کیسے رکھنے انجام چاہے صدام ہو ادی یمین ہو زین العابدین ہو ممبر قذافی ہو جو بھی ہو مشرف ہو یہ اتنے کوئی باولے ہو جاتے ہیں مجھے نہیں سمجھ جاتی سو زیاء الحق زیاء الحق نے بے رحمی کے ساتھ ذات برادری کو بھی استعمال کیا مذہب کو بھی استعمال کیا وطن پرستی کو بھی استعمال کیا وہ ایک عجیب و غریب طرح کی چیز تھی جو اس ملک کو میرا خیال ہے صدیوں پیچھے ڈال گیا ہے اور اس کا عصیب اس وقت بھی اس ملک پہ بہت بری طرح سوار ہے مدب ایک ایک آدمی جس کو سوائے اپنے اقتدار کے مجھے نہیں پتا کہ اس میں انٹیلیکچول ڈیپ تھی نہیں تھی ویژن تھا نہیں تھا از ایسٹوڈنٹ اف ہسٹری میرا آپ سے ایک سوال ہے اسلام کے نام پہ اس نے بڑی سیاست کری بہت سارے سٹیک ہورڈلز ساتھ چلائے فیوڈل سٹرکچر کو اس نے چھیڑا نہیں امریکن کے ساتھ وہ امریکن تھا بڑا ذہین تھا لوگوں کے ساتھ سادگی سے ملتا تھا سر پہ ہاتھ رکھ کے ان کی خیریت پوچھتا تھا کبھی کسی کا نام نہیں بھولتا تھا ایک سیکیورٹی ڈیٹیل کے اندر بہت ہی پیرنوئٹ تھا وہ سب ٹھیک سر لیکن ایک معاشرہ جو کہ نسبتاً آج سے اگر کمپیر کریں تو بہت آزاد معاشرہ ایک معاشرہ جہاں پہ کلچر اور ٹرڈیشن کے ریواج جو ہیں وہ لوگ ریڈیو سنا کرتے تھے ڈیبیٹس ہوا کرتی تھیں بہت خوبصورت بہت بہتر ایک بہتر معاشرہ آج سے بہت ریلیکسٹ ہی نہیں دے سکتی ہیں کہ کس نے میرے ساتھ زیادتی کی تو وہ جیل میں سر یہ معاشرہ کیا ہوا مطلب کیا ہوا تھا آپ کی سسائیٹی کو آپ لوگوں کی سسائیٹی کو جو یہ ان صاحب نے ایسے ایسے جبر کر دیے یہ پڑا سیریس معاملہ ہے کسی انسان کے بارے میں بات کریں جو دنیا میں نہیں یا تو وہ انتہاد درجہ کا بدنیت تھا یا انتہاد درجہ کا جاہل تھا جس کا سارا فوکس اسلام کے زواہر پہ تھا اب ایک تو یہ ہے کہ میں گن پوائنٹ پہ آپ کو کہوں کہ نماز پڑھنی ہے جو اس نے پڑھائی یہ بیروکریسی بھی بڑی خبیص چیز ہے یہ بھی شیروانی پہن کے تو مسلح رکھ کے مسجدوں میں ادھر دفتروں میں بیٹھ گیا اور بڑی اداکاریاں کرتے رہے اس کے جاتے ہی سارا گوش پارک ہو گیا اچھا ایک تو یہ ہے کہ ایک آدمی معصومیت سے یہ بات کر رہا ہو کہ صرف نماز پڑھنے سے چینج آ جائے گی نماز پڑھنے سے چینج نہیں آتی نماز خود انڈ نہیں ہے اگر آپ میں ڈسپلن نہیں آیا اگر آپ میں پاکیزگی نہیں آئی اگر آپ میں کانسنٹریشن سپین نہیں آیا اگر آپ میں نظم و ضبط نہیں آیا یہ سارا کچھ اپا بندی اوقات نہیں آئی آپ اندازہ لگائیں کہ جو بندہ پانچ وقت نماز پڑھ رہا ہے اور کہیں وقت پہ نہیں پہنچتا اس کا مطلب ہے وہ نماز کی روح سے واقف نہیں ہے کوئی آدمی اس کی نیت بھی ناپاک ہے اس کی آمدنی بھی ناپاک ہے اس کا ربیے بھی ناپاک ہیں تو اس کا مطلب ہے نماز وہ پڑھ رہا ہے اس کا مطلب ہے وہ نماز کے مفہوم سے واقف نہیں اگر ڈسپلنٹ نہیں ہے ایک آدمی ہے جانوروں کی طرح گاڑیاں چلا رہے ہیں کوئی درگو سواک کوئی درگو سواک اسلام حسن کا نام ہے اسلام خوبصورتی کا توازن کا اتدال کا میان عربی کا یہ حسنِ آخر ہے اقائد کے اور نظریات کی دنیا کا حسنِ آخر ہے اسلام نماز نے اگر آپ کو یہ جب کہتے ہیں نا کتار سیدھی رکھو اور بھائی مطلب یہ ہے زندگی میں ہر چیز سیدھی ہے درست رکھو خوبصورت رکھو ایک آدمی ہے پانچ وقت کہا نمازی یہ سڑک پہ نکلتا تو ایسے لگتا ہے جیسے سرکس میں بندر پھوڑا کرائے تو زواہر پہ زور جو ہے نا وہ تو برباد کر دیا اس نے مسجدِ ماشاءاللہ بھری میں میں سمجھتا ہوں کہ جتنے لوگ ہمارے ریگلرلی مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں ان میں سے اگر دس پرسنٹ کو پتہ لگ جائے کہ رب العالمین اس کے تھرون سے چختہ کیا ہے دیکھیں ایکسرسائز بزاتے خود منزل نہیں ہوتی جب آپ جم جا کے ایکسرسائز کرتے ہو تو going to a gym and then going through that drill وہ آپ کا target نہیں ہے وہ ایک ذریعہ ہے health کو بہتر کرنے کا body کو tone up کرنے کا اس کو improve کرنے کا اسی طرح اسلام تو بڑی fascinating چیز ہے اس کی ساری عبادات کے پیچھے ایک انتہائی خوبصورت complete philosophy موجود ہے وہ اہمی تو نہیں تھے ماذا چند چند ہزار کی آبادیوں کا مکہ اور چند ہزار کی آبادی کا مدینہ اور انہوں نے پوری دنیا میں اللہ پاک کا پیغام لے کے وہ پہنچے فلانہ because ان کو وہ ایک تو عرب سے ان کو زبان آتی تھی وہ سمجھتے تھے اور پھر ان کی تربیت کرنے والے ماشاءاللہ علی شان اب یہ پاک اور پھر ان کے ان کو تو یہ اس کا زیاؤلحق کا بہت ستھے اسلام تھا زکاة کا مطلب ہے نشو نماغ یہ کوئی خیرات اور بھیک دینا نہیں ہے ٹھائی پرسنڈ نکال کے ہو بھائی ٹھائی پرسنڈ نکال دیا ہے اس دن نماز کا ان کا مطلب ہے مسجد گئے جا کے چھڑپ چھڑپ وضو کیا اور اپنا ایک 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 سائی سی ہے وہ کیا اس کا مطلب ہے ہم جنت ہماری پکی کو گئے نہیں بھائی اس کے ذریعے وہ اتنا کچھ بھائی چاہ رہا ہے آپ بیٹھ کے بینٹ ٹھوم ہی نہیں کر رہے ہیں مسجد نبوی میں کیا ہوتا تھا اٹھا کے دیکھ لیں آپ کو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی اگر آپ یہ کٹھے ہوئے پانچ وقت ایک خاص علاقے کے لوگ اور بھائی میرے آپس میں کوئی دکھ سکھی شیئر نہیں کیا انہوں نے علاقے کا مسئلہ ایک دوسرے کا ذاتی مسئلہ کسی کو یہ نہیں پتا کون بیمار ہے کس کی بچی جہیز کی وجہ سے بڑی ہو رہی ہے اگر یہ نہیں کیا اور اٹھ کے آپ اپنے اپنے گھر چلو گئے تو آپ نے کیا کیا بھائی تو زیاؤل حق کا میں نہیں کہتا میں تو ایک بات ہے یہ اللہ بہتر جانے جو اسے قریب سے جانتے تھے جو اس کی موچ کے بال اور اس کے کیا کیا میں کہوں گا وہ ان کو پتا ہوگا کہ وہ جاہل تھا یا بدنیت تھا مجھے نہیں پتا ایک یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا میں اپنے بچے کو ڈنڈا مار کے نماز پہ لگا دوں لیکن میں میں ڈیفنیٹلی کہتا ہوں کہ بیٹا یاد رکھنا اگر تمہارے اندر تمہاری نگاہ میں پاکیزگی نہیں آئی تمہارے عمال میں نہیں آئی تو بزوک بیکار ہے اگر تم نے زندگی میں ڈسپلن نہیں سیکھا تو پھر بیکار ہے یہ سارا کچھ اس سے حاصل کرنا ہے اس کا پتہ نہیں ہے فہم کیا تھا دین کا سچی بات ہے میں نہیں جانتا اب دیکھیں بات بہت دیکھیں میں جو بات کرنے لگا ہوں پتہ نہیں حضم کتنے لوگوں کو ہوتی ہے جہاں انسان ہوگا انسانی سماج میں انسانی ہیومن سوسائیٹی اور ہیومن باڈی میں کوئی فرق نہیں ہے اس کے اندر میں ایک لاکھ ایک سے زیادہ آپ کو مماسلتیں بتا سکتا ہوں اچھا اب اگر یہ ایک ہے انسانی جسم اور جسم انسانی کیا ہے اللہ پاک کی تخلیق اس میں میدہ بھی ہوتا ہے مسانہ بھی ہوتا ہے یہ دو گندگی کے ڈھیر ہوتے ہیں پھر سس بھی بن جاتی ہیں گدودے بھی ہو جاتی ہیں کلوٹنگ بھی ہو جاتی ہیں اس کا مطلب ہے ہیومن سوسائیٹی جہاں ہوگی وہاں گناہ بھی ہوگا جرم بھی ہوگا اب وہاں آپ شراب کے لیے بھی جانے لیں اسلامیک ورلڈ میں ہو رہا ہے بھائی میں نے نہیں بنایا کوئی انسان بنو کون سی دنیا میں رہ رہے ہو اچھا جعوید اقبال صاحب جو ہیں علامہ اقبال صاحب وہ تو ویسے ہی کہتے ہیں حرام نہیں ہے اچھا یہ کیسینوں ہیں فلانا ہیں ویس نے کیا کیا آپ اپنی سوسائیٹی میں گندگی کو آریسٹ کرتے ہیں ختم نہیں کر سکتے آپ وہ تو تب نہیں ہوا اب کیسے کرو گے آپ ہوا کیا ہے پورے ملک میں شراب ہاں میں چلتی ہے میں بھی جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں پورا ملک جانتا ہے دیسی سے لے کے امپورٹٹ تک یہ بروریوں ہماری لوکل بروریز ہیں ان تک لیکن اس کا کوئی سرپیر نہیں ہے اور یہ خوش ہیں یہ وہ بدصورت لوگ ہیں جو گندگی کو چار پائی کے نیچے ڈال کے وہ پیڑی عورتیں نہیں ہوتیں جاہل گند گھر کا سارا سمیٹ کے چار پائی کے نیچے ڈال کے اوپر صاف چادر ڈال کے اس طرح کے لوگ پورے ملک میں جواہ ہو رہا ہے ریس کلب میں کون نہیں جانتا گنمنٹ کو ٹکا نہیں مل رہا بس یہ خوش ہیں وہ بہن سے وہ شاہی محلہ شاہی بدار ختم کر کے پورے شہر میں آپ نے گندگ پہ کھیر دیا ہے خوش ہیں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو دیتے رہو بھائی یہ اس طرح کی حرکتیں اس آدمی نے کی ہیں آپ ہیومن سوسائٹی سے یہ گند نہیں ویس نے بڑی خوبصورت ہے ان کو پتا باز نہیں آنا جو ننگوں کے ساحل ہیں انہوں نے کہا یہاں جاؤ میرے آپ جیسا آدمی وہاں کوئی دھکے مار کے بھی لے جائے تو بندہ ہاتھ جھوڑ دے گا کہ یار نہیں میرا یہ مزاج ہی نہیں ہے میرا ٹائپ ہی نہیں ہے میں بڑا گناہ گار ہوں میں نے زندگی میں جوہے کی طرف میرا کبھی دھیان ہی نہیں گیا مجھے تاش کے پتوں تک کی پہچانی ویڈا ٹائپ نہیں جس کا ہے آپ کا باپ نہیں روک سکتا اس کو آپ اس طرح کرو کہ بھی یہ مسانہ ہے سوسائٹی کا یہ اس کا مدہ ہے ہاں اگر یہ لیک ہو جائے ڈسٹرب ہو جائے تو اس کا زہر پورے جسمیں پھیلتا ہے اس لیے آپ اس کو بڑے طریقے سے مینج کرتے ہو ہینڈل کرتے ہو یہ ستہی قسم کے دھکے جو ہیں یہ اور بڑے ملک جن کے بارے میں بڑا خیال ہے نہیں ہے ایبریسنگ is available there and i am a witness اچھا میں کہتا ہوں کہ بےہودہ ہی باتیں اگر کرتے ہیں یہ عجیب عجیب کہانیاں سنائیں گے ہر تنگیز کہانیاں جن کا اصل اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں چلو وہی سمجھ تو آئے ایک شور سا ہے آواز نہیں سمجھا رہی کہ بول کیا رہا ہے سو اس طرح کی چیزیں کر کے کہ جی وہ اچھا اوقات دیکھیں میں نے جو کہا ہے نا کہ انٹلیکٹ نہیں کوئی ڈیپتھ نہیں کوئی ویژن نہیں کیا کہتا تھا کہ جی جو وہ نیوز ریڈر ہوگی وہ بٹا ضرور پینے گی اچھا ریل لائف میں بھی میاں بی بی جیسے عثمان پیر زیادہ سمینہ پیر زیادہ وہ کلے میں بھی اگر میاں بی بی ہیں تو وہ ایک دوسرے کو ہاتھ نہیں لگا تھا سچوپڈ دنیا مومن اپنے اثر کے ساتھ ہم مہنگ ہوتا ہے دنیا وہاں چلی گئی ہے جہاں کئی جگہ پہ اریانی پردہ بن چکی ہے انہوں نے عجیب سی دو چار چیزیں پگھڑ گئے اسی کو ساری زندگی کا مسئلہ بنا لیا ہے اپنا آپ پر بات کر رہے ہیں اور بیچ میں سے کچھ نہیں نکل رہا انتہائی ستھی کوئی ڈیپتھ نہیں کوئی سوچ نہیں اب اسی زیادہ لاکھ کو بندہ لاکھے پوچھے کہ تو کہتا تھا دوبتہ نہیں ہلے گا کیٹ واکھ ہو رہی ہے یہ دیکھ سرا یہ تری اوقات تھی گلوبل کلچر ہے اس کی چڑت ہے سنامی آ جائے کیا کر لوگے وہ ایک چند دن پہ پاگل مولوی چند دن پہلے میں سے علج رہا تھا جذبہ ایمانی میں نے کہا نہ تجھے جذبہ کا مطلب پتا ہے نہ ایمان کا مطلب پتا ہے ایمان تو اللہ پہ ایمان تم نے کئی تو اللہ بنائے ہوئے ہیں کئی تم نے رب بنائے ہوئے ہیں یہاں تو پٹھواری سے لے کے تھانے دار تک تم نے خدا نعوذ بلہ بنایا ہوئے ہیں اور پھر وہ اس کے احکامات ہیں وہ جذبہ ایمانی ہے کیا کرے گا مجھے بتائیں آپ دس لاکھ رستم کھڑا ہو جائے دس لاکھ امیر تعمور کھڑا ہو جائے زہیر الدین بابر کھڑا ہو جائے اوپر سے ایک ایٹم بامائے گا کیا کرے گا آپ کا جذبہ یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں یہ ریالزم کے نزدیک نہیں آنے دیتے انہوں نے خوابوں کی افہیم دے 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 کہ دماغی سلا دیا ہے جیسے پرانے امام مغل کرتے تھے یہ کام کہ یا شہدادوں کو مروا دیا جن سے خطرہ ہوتا تھا یا آنکھیں ان کی اندی کرا دیں یا گوالی آر ادھر ادھر کے کلوں میں پھینک کے ان کو وہ بھنگ ٹائپ کوئی چیز بھنگ نہیں ایکزیکٹلی اس ٹائپ کی کوئی چیز دینا شروع کرتے تھے وہ چار چھ مینے کے بعد وہ اسی نیم پاگل تھا ہو جاتا سو انہوں نے لوگوں کو اس طرح کی چیزوں پر لگایا اب کیا کریں اس کا ایک اور بہت بڑا ثبوت ہے ان کے پاس اگر کوئی ڈھنگ کی بات ہو کہنے کو عالم اسلام کی ناکامی اور یہ رسوائی اور پسپائی اس بات کا ثبوت ہے کہ صدیوں سے ہم جو کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں دوسری بات یہ واحد لوگ ہیں دنیا میں جن کو پانچ ٹائم موقع ملتا ہے لوگوں سے خطاب کا ان کا سکول پانچ وقت لگتا ہے یہ ایک ڈھنگ کی باتیں بتائیں کب بھی نہیں سنا کب بھی نہیں سنا خدا کی قسم کب بھی نہیں سنا میں نے ساٹھ سال میری عمر ہو گئی ہے کوئی چیخ چیخ کے بلا ہو کہ یاد رکھنا سب بیکار ہے اگر تم اپنے بچوں کو ملاوٹ والا دودھ دے رہے ہو اگر تم خوراک میں ملاوٹ کر رہے ہو تم جہنمی ہو تمہاری کوئی دکھاوے کی چیز کام نہیں آئے گی وہ رشوت لے کے تم عمرے پہ جا رہے ہو اور تمہیں بات سمجھ نہیں آ رہی کوئی نہیں جو چیخ چیخ کے بتائے کبھی یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا ڈوز اینڈ ڈونٹس نہیں بتانا ہے انہوں نے چھوٹی گبائی نہیں دینی کسی کی چمچہ گری نہیں کرنی کسی کو خوشامد نہیں کرنی کسی کا درباری نہیں بننا لیکن نہیں وہ اچھا تجاوز نہیں کرنا اپنی حدود سے اپنے پڑوسی کا قیال رکھنا ہے یہ ساری جو اصل حسن تھا وہ ہے ہی نہیں یہ تو کہتے ہیں آیا جنت یہ دوزخ یہ سواب یہ گناہ اور چندہ لاؤ میرے کبھی تشریف لائنس سن لیں آگے جو اناؤنسمنٹے ہوتی ہیں پناہ کے گھر سے پچاس روپے آئے اللہ ان کے رزق میں اضافہ کرے اور فرنہ نہ کرے تو دعائیں ڈیڑھ عرب بندہ مانگ رہا ہے نتیجہ سامنے آپ کے بہت شکریہ حسن نصار صاحب تھانکیو ویری مچ آپ نے ہمیں جوئن کیا آپ نے ہمیں اتنا ٹائم دیا بیوز ہم نے آپ کے لئے اس ہفتے کی شو کی سیریز میں پیش کرنے کی کوشش کی تھی ایک ٹو پارٹ سیریز پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے اور تاریخ کم پاکستان کی تاریخ کی ڈسٹورشن اور پاکستان کو بتائے گئے سب سے بڑے جھوٹ کے حوالے سے جو بہت سارے ہمیں بتائے گئے ہیں الگ الگ ادوار میں الگ الگ جھوٹ لکھنے والے ہوتے ہیں اور پھر وہ ہمیں یا تو پڑھائے جاتے ہیں یا ہمارے اندر سیپن کر دیے جاتے ہیں انڈ کیا ہم نے زیاالحق پہ وہ انڈ کرنے کی وجہ اس وقت پہ اس لیے تھی اس لیے کہ اس کے بات کا حصہ جو ہے وہ میڈیا پہ بہت بات کی گئی ہے اور اس کے جو سارے پولیٹیکل ایکٹرز ہیں وہ آج بھی موجود ہیں یہ وہی لوگ ہیں جن کے زمانے میں طالبان بھی تھی یہ ساری پروبلمز بھی تھی لیکن یہ بھی آج تک ہیں لہٰذا ان کو تاریخ کا حصہ آپ جب تک نہیں بنا سکتے جب تک یہ پولیٹیکلی انیکٹیو نہ ہو جائے یا جب تک یہ اپنے آخری آخری چیپٹرز نہ لکھتے لیکن زیا کے زمانے تک اور طالبان کے آنے تک ہم نے کور کرنے کی کوشش کی حسن نصار صاحب سے ہم ڈسٹریکٹ بھی ہوئے ہم ٹینجنٹس بھی بھی گئے لیکن ہم نے ایک ایک نظریہ ہے پاکستان اور ہمارے قومی نظریہ اور قومی نظریہ کا استعمال ہونا اس کا فائدہ اٹھانا اور ہماری یہ جو مرات یافتہ طبقہ ہے جس میں شاید ہم لوگ بھی شامل ہوتے ہیں جو دیکھنے والے ہیں وہ بھی شاید شامل ہوتے ہیں کیونکہ پاکستان میں لگ بگ پندرہ میلین کیبل ٹیلیویجن ویوئرز ہیں ان میں سے اور کم وہ لوگ ہوں گے جن کے پاس ستنا ٹائم ہے کہ وہ ٹی وی دیکھ سکیں اور کم وہ لوگ ہوں گے جو کہ ہماری جیسی پروگرامنگ دیکھنا چاہتے ہیں باقی پروگرامنگ بھی ہوتی ہے انٹرٹینمنٹ پروگرامنگ بھی ہوتی ہے تو یہ بھی ایک طرح کی چھانٹی ہے اس کے بعد بھی جو آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں اگر ہم سب پریولیج فیو میں ہیں چاہے پیسے بہت زیادہ ہو یا چاہے پیسے کم ہو لیکن پریولیج میں سے ہیں بیکوز سبربن پاکستان کے اندر کیبل نہیں ہے اور اگر کیبل ہے تو اس پر انڈین موویز ہیں انڈین گانے ہیں ماس براد برینڈ ریٹ چینلز کی نہیں ہے تو اگر ہم سب یہ سوچیں کہ تاریخ اور جس کے بارے میں لوگوں نے لکھا گیا ہے کہ ہم نے تاریخ کے حوالے سے کیا کیا ہے اور ہم نے کیوں کیا ہے اپنا فائدے کے لیے ہماری الیٹ نے اپنے فائدے کے لیے سمٹائنز ہماری میڈل کلاسز نے اپنے فائدے کے لیے تو ہم شاید ایک نیشنل کنسنسز پر پہنچ جائیں کہ اب سے اپنے بچوں کو اگر خود اپنے آپ کو نہیں سکا سکتے تو اب سے اپنے بچوں کو کچھ سچ پڑھایا جائے گا جس کے اندر یہ کم از کم جو سب سے بریزن جھوٹ ہیں وہ شاید نہیں بولے جائیں گے کہ ہم پاکستان بنایا اور ہمارے ساتھ ہمیشہ سادسی ہوئی ہیں اور بس ہم تو ہمیشہ حق کے لیے لڑتے ہیں اور پتہ نہیں کیوں آج ہمارا یہ حال ہے کہ ایک فیصد پاکستان ٹیکس دیتا ہے ہمارا ٹیکس ٹی ڈی ٹی ریشیو آٹ پہشاریا سات فیصد ہے یہ تو خدا کی پتہ نہیں کیوں ہم سے خدا نہ خوش ہے Thank you very much for watching آپ اپنی رائے ہمیں ضرور دیجئے گا facebook.com slash siaasat Back with you next week